اپیسوڈ 11 کے شروعات میں ہم انہا کو دیکھتے ہیں تب ہی اسے ساجن کی بولی بھی بات یاد آتی ہے ساجن نے اسے کہا تھا کہ اگر کل چیئرمن اٹھ گئے تو تمہیں کانگو گروپ سے نکال دیا جائے گا اور ساتھی میں اس کو چیئرمن نے کہا تھا کہ تم کام گنا نہیں بلکہ بے گنا ہو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب یہیں پر چھوڑ کر اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ جاؤ یہ سب یاد کر کے وہ چیئرمن کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے آپ کو اسی دن مر جانا چاہیے تھا اگر آپ اسی دن مر گئے ہوتے تو مجھے دوبارہ سے یہ سب نہیں کرنا پڑتا اتنا کہہ کر وہ چیئرمن کو اکسیجن ماسک ہٹانے ہی والا تھا لیکن تب ہی تیو آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تیو اسے کہتا ہے تم کب سے ایسے مانسٹر بن گئے تم پہلے تو ایسے نہیں تھے نینا کہتا ہے تم زیادہ مہان بننے کی کوشش مت کرو تمہیں کیا لگتا ہے تم اس سے الگ ہو تم بھی میری طرح ہی ہو تیو کہتا ہے اگر چیئرمن کی موت ہو گئی تو تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں تم ایک نوبڑی بن جاؤگے کیا تم پہلے والے انہاں نہیں بن سکتے ہو انہاں کہتا ہے تم یہ بول رہے ہو تمہیں نے تم اس سے کہا تھا کہ تمہارے لائف کا گول یہ ہے کہ تم مجھے کانگو کا چیئرمن بنانا چاہتے ہو میں اس اپنے کو خودی پورا کر لوں گا اگر تم بار بار میرے راستے میں نہیں آوگے تو تیو کہتا ہے تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کر لو لیکن مجھے روکنے کے لئے تمہیں اپنا سارا سٹریندھ یوز کرنا پڑے گا میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں اور ان چیزوں کو پروف کرنے کے لئے میرے پاس ایویڈنس بھی ہے تو انہاں ہستے وے بولتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو تیو کہتا ہے تم مجھے آزما کر دیکھ لو لاشٹ میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا انہاں کہتا ہے کیا تم مجھے برباد کر کے کانگو کا اونر بننا چاہتے ہو تیو کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو کس نے بولا کہ میں کانگو کا اونر نہیں بن سکتا ہوں کیا میرے سپنے تمہارے سپنے کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں انہاں کہتا ہے تمہارے سپنے کبھی پورے نہیں ہوں گے کیونکہ تم چیرمن جنگموں کے بیٹے نہیں ہو تیو کہتا ہے تم چیرمن کے بیٹے ضرور ہو لیکن شاید تم ایک بات بھول رہے ہو میرے بینا تم اپنے سپنوں کو کبھی پورا نہیں کر سکتے پھر اگلے سین میں ہم کیجون کو دیکھتے ہیں جو کی جیل میں تھا تب ہی گارڈ آ کر بتاتا ہے کہ تم سے کوئی ملنے کے لئے آیا ہوا ہے ایکچولی میں کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا بلکہ انہاں نے اسے کال کیا تھا انہاں اسے کہتا ہے میں تم سے ملنے کے لئے آنے والا تھا لیکن بہت سارے لوگوں کی نظر مجھ پر ہی ہے اسی لئے میں نہیں آ پایا پھر وہ پوچھتا ہے کیا میں تم پہ ابھی بھی بھروسہ کر سکتا ہوں کیجون اسے کہتا ہے میں نے تم سے پرامیس کیا تھا کہ میں سارے چیزوں کا الزام اپنے سر پر لوں گا لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کچھ ہی ٹائم میں مجھے دیت سینٹینس مل جائے گا یہ سنتے ہی انہاں کے فیس کا ریاکشن اگدم سے بدل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ گارڈ کیجون کو جیل سے لے کر باہر آتا ہے اور اگدم سے اسے سٹیپ کر کے مار دیتا ہے یعنی کہ گارڈ نے انہا کے آرڈر پر ہی کیجون کو مارا تھا دوسری طرف ہم تیو کو دیکھتے ہیں تب ہی اسے فلیش بیک کا سینیا داتا ہے جہاں پر اس نے چیئرمن کو اسی کمپنی گولڈ ایچ انویسمنٹ کے بارے میں بتایا تھا وہ بتا آتا ہے کہ یہ ایک پیپر کمپنی ہے جو میں نے ہنگ کونگ میں شروع کیا تھا لیکن میں نے کبھی بھی اس کمپنی کو یوز نہیں کیا آگے جا کر یہ کمپنی آپ کے کمپنی کو پروٹیک کرے گا وہیں پر ہم سنوو اور باقی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تب ہی اس کے پاس ایک میل آتا ہے پتا چلتا ہے کہ سنگجو گولڈ ایچ انویسمنٹ والوں سے ملنے کے لئے تیار تھا یعنی کہ ان لوگوں کا پلین جیسا ہی لوگ چاہتے تھے ویسا ہی چل رہا تھا اگلے سین میں ہم ہیجو کو دیکھتے ہیں جو انجو کی وائف سے ملنے کے لئے آئے ہوئی تھی ہیجو اسے کہتی ہے انجو کے شیرز تمہارے نام پر ہے نا تم ان شیرز کو بس ہماری فیملی کے لئے ہی یوز کر سکتی ہو تو انجو کی وائف کہتی ہے تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب بولنے والی ہیجو کہتی ہے میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں تم کانگ فیملی کی ڈاٹر ان لوگ ہو اسی لئے اپنی ڈیوٹیز مت بھولو پھر اگلے سین میں اینا ساجن کو گولڈ ایچ انویسمنٹ کمپنی کے بارے میں بتاتا ہے ساجن کہتا ہے اس کے پہلے کہ سنگجو کچھ کرے تمہیں کچھ کرنا ہوگا اگر گولڈ ایچ انویسمنٹ ان کے سائٹ پر چلا گیا تو ہمارے لئے بہت بڑی مصیبت کی بات ہو سکتی ہے پھر اگلے سین میں جیسے ہی سنگجو اور گیومسوک میٹنگ کے لئے پہنچتے ہیں تو اینا وہاں پر پہلے سے ہی تھا وہ بتاتا ہے کہ مائیکل چینگ نے ہم دونوں کو ساتھ میں میٹنگ کے لئے بلایا ہے گیومسو کنہ سے کہتی ہے میں تمہیں دیکھ کر سپرائز ہو گئی ہوں کنہ پوچھتا ہے کیا میں اس کمپنی کا اونر بننا ڈیزروڈ نہیں کرتا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے سے زیادہ کالیفائیڈ ہوں ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہے تب ہی تیو اندر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں گولڈ ایچ کمپنی کا کو سی ایو ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ مجھ سے ملنے کے لئے آئے تھے وہ بتاتا ہے کہ ہم تم سے ملنے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم مائیکل چینگ سے ملنے کے لئے آئے ہیں تیو بتاتا ہے گولڈ ایچ انویسمنٹ کے سارے ڈومیسٹک بزنس کا مین چارج ہوں اس لئے تم لوگوں کو مجھ سے ہی بات کرنی پڑے گی سنگجو اسے پوچھتا ہے تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور تم نے ہمیں ساتھ میں یہاں پر کیوں بلایا ہے تیو کہتا ہے مجھے پتا ہے تم دونوں ایک ہی بات کرنے کے لئے آئے ہو اس لئے مجھے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تھا تیو انہاں سے پوچھتا ہے کیا تم کچھ بولنا نہیں چاہتے ہو انہاں کہتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنے اچھے سے جانتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ مجھے کیا بولنا چاہیے اور کتنا بولنا چاہیے پھر تیو جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہے تو انہاں بلکل اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ تیو سے پوچھتا ہے کیا مجھے روکنے کے لئے تم یہی سب کر سکتے ہو تیو پوچھتا ہے کیا تم ریڈی ہو انہاں کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں جو چاہیے وہ میں تمہیں لینے دوں گا پھر اگلے سین میں گیومسک انہاں کو ڈینر کے لئے بولاتی ہے پھر وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو تیو وہاں پر پہلے سے ہی تھا یعنی کہ گیومسک نے تیو کو بھی بولایا تھا گیومسک یہاں پر تیو کو اپنے طرف کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ تیو سے کہتی اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ چیرمن نے تم پر اتنا بھروسہ کیوں کیا یہ سب دیکھ کر انہاں گسے سے وہاں سے نکل جاتا ہے اسے یاد آتا ہے اس نے ایک بار تیو سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے سٹیپ ڈیڈ نے تمہاری موم کا مردر کر دیا تھا یہ سنتے ہی تیو کو یاد آتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اس کی موم کو کتنے بری طریقے سے مارتے تھے اب اسی چیز کو یاد کر کے انہاں کمیشنر کو کال کرتا ہے پھر اگلے سین میں ہم تیو کے سٹیپ ڈیڈ کو دیکھتے ہیں تب یہ گارڈ آ کر بتا آتا ہے کہ تمہیں ٹیمپراری بیسیز پر جیل سے ریلیس کیا جا رہا ہے پھر وہ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس کے فون میں ایک میسج آیا ہوا تھا اس میسج میں تیو کی موم کی فوٹو تھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ تیو کی موم کہاں پر ہے پھر وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو تیو کی موم اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے تم نے پوری دنیا کو بے وقف بنایا میں کب سے تمہارے مڈر کے الزام میں جیل کے اندر ہوں لیکن تم تو یہاں پر زندہ ہو اگر میں چاہوں تو میں تمہیں ابھی کے ابھی یہی پر مار سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو اگر تم میرے ساتھ چلی تو میں تمہیں ماف کر دوں گا تو تیو کی موم کہتی ہے تم مجھے ماف کروگے تم نے مجھے اور تیو کو اتنے برے طریقے سے مارا اور یہ سب کرنے کے بعد تم مجھے ماف کروگے وہ کہتا ہے تمہیں مر جانا چاہیے اسی مومنٹ پر تیو کی موم کا پیر سلپ ہوتا ہے اور وہ سیڑیوں سے نیچے گر جاتی ہے دوسری طرف سنگجو اور گیمسوک پریس کانفرنس کے لئے نکلی رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر پولیس والے آ جاتے ہیں پولیس گیمسوک سے کہتا ہے تمہیں ایک یومن باڈی کو ڈسپوز کرنے کے لئے آریشٹ کیا جاتا ہے اور ساتھی میں مسٹر مون کو بھی آریشٹ کر لیا جاتا ہے گیمسوک سنگجو سے کہتی ہے میں ان چیزوں کو ہینڈل کر لوں گی تم ابھی کیا ابھی پریس کانفرنس کے لئے نکلو اس طرف ہم دیکھتے ہیں سارے ہی لوگ پریس کانفرنس میں گیمسوک کا ویٹ کر رہے تھے اسی ٹائم پر انہا وہاں پر آتا ہے فلیش بیک سین میں ہم دیکھتے ہیں انہا نے اپنے سیکریٹری کو ایک ڈاکیومنٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ کانگو گروپ کے فیملی میمبرز ایک ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کیس میں انوالڈ تھے اور ساتھی میں یہ بھی بتایا تھا یارٹ فانڈیشن میں اللیگل فنڈ ٹرانزیکشن کیا جا رہا ہے ابھی کیا ابھی یہ ڈاکیومنٹ جا کر پولیس والوں کو دے دو یعنی کہ انہا نے ہی گیومسو کو اریسٹ کروایا تھا پریزنٹ میں وہ پریس کانفرنس میں کہتا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کانگو گروپ کا سیچویشن ابھی کیا ہے چیئرمن کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے اور ساتھی میں یہاں پر اور بھی بہت سارے پروبلمز چل رہے ہیں اسی لئے میں ابھی کیا ابھی اس کمپنی میں ایک سیٹ آف ایمرجنسی کا ڈیکلیریشن کر رہا ہوں جہاں پر میں خود کو کانگو گروپ کا چیئرمن اپوائنٹ کر رہا ہوں یہ پریس کانفرنس دیکھ کر سنگجو کو بہت گصہ آ جاتا ہے پھر اگلے سین میں سنوو تیو سے پوچھتا ہے کیا تم انہا کو ایسے ہی چھوڑ دوگے یومسو کیا آریسٹ کے بعد سنگجو نے بہت سارے سپورٹرز کھو دیے ہیں سارے سپورٹرز انہا کے سائٹ پر چلے گئے ہیں اگر ایسے ہی چلتا رہا تو انہا کچھ ہی ٹائم میں پرمنٹلی چیئرمن بن جائے گا اسی ٹائم پر تیو کے فون پر ایک میسج آتا ہے میسج میں اس کے سٹیپ ڈیڈ کی فوٹو تھی یہ دیکھ کر تیو بہت ڈر جاتا ہے اسے یاد آتا ہے اس کے سٹیپ ڈیڈ نے اس سے کہا تھا جیسے ہی میں یہاں سے باہر نکلوں گا اس دن میں تمہاری موم کو نہیں چھوڑوں گا دوسری طرف ہیجو انہا سے پوچھتی ہے موم کے ساتھ کیا ہوا میں سنگجو سے کانٹیک نہیں کر پا رہی ہوں اور ایسے کنڈیشن میں تم نے پریس کانفرنس رکھا انہا کہتا ہے ہم لوگ فیملی ہیں اور میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن مانا موم ابھی ڈینجر میں ہے تم کسی اور کی بات مس سنو تم بس میری بات سنو کبھی تم سیف رہوگی ہیجو پوچھتی ہے کیا تم مجھے اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہو اگر تم سچ میں ہماری فیملی ہوتے تو ابھی تمہیں موم کی فکر ہوتی انہا کہتا ہے اب بہت دیری ہو گئی ہے ہیجو کہتی ہے جس انہا کو میں جانتی تھی وہ انہا تم نہیں ہو تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے اس طرف سنگجو ڈانگوک اور پولیٹیشن سنڈانگ دونوں کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دونوں جان بوچ کر اس کا فون نہیں اٹھاتے ان دونوں کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں انہا کے سائٹ پر ہو جانا چاہئے کیونکہ اسی میں ان کا فائدہ ہے دوسری طرف انہا سنگجو سے ملنے کے لئے آیا تھا سنگجو اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں نے یہ سب کیا انہا کہتا ہے تم لوگوں نے پہلے سے ہی پریس کانفرنس رکھ دیا تھا اگر میں سارے میڈیا والوں کو بھیج دیتا تو سچویشن اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا اسی لئے میں نے خود سے یہ ڈیسیجن لیا ہے سنگجو کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر بھروسہ کر لوں گا تم یہ ڈیسیجن لینے والے ہوتے کون ہو انہا کہتا ہے ایسے ٹائم پر تمہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہئے ویسے بھی تمہاری موم ابھی جیل میں ہے اور تمہیں بھی گیوپ کر دینا چاہئے یہ سن کر سنگجو کو اتنا گصہ آ جاتا ہے کہ وہ انہا کو ایک زور سے پنچ مار دیتا ہے سنگجو اس سے کہتا ہے تم بالکل ایک کوکروچ کی طرح ہو جہاں تمہیں تھوڑی سی جگہ ملتی ہے تم وہاں سے گھسنے کی کوشش کرتے ہو آگے سے تم میری فیملی کا نام اپنے موں سے مت لینا ورنہ مجھے بھی نہیں پتا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ سب سن کر انہا کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہستے وے وہاں سے نکل جاتا ہے یہ اگلے سین میں ہم تیو کو دیکھتے ہیں جو اپنی موم کو دھونتے وے پہنچ گیا تھا پتا چلتا ہے کہ اس کی موم کی دیت ہو چکی تھی یہ سب دیکھ کر وہ بری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اسے اپنی موم کے ساتھ ساری میموریز یاد آتی ہیں اسے یاد آتا ہے کہ اس کی موم اسے جیل میں ملنے کے لیے آئی تھی لیکن تیو نے ان سے بات نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں اپنی موم کو پروٹیک کرنا چاہتا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈانگوک اور پولیٹیشن سنڈانگ دونوں ہی انہا سے ملنے کے لیے آئے تھے پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے کے سارے انہا کے سائٹ پر آ گئی تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے ساتھ رہنے میں ہی فائدہ ہے کبھی انہا کے پاس کسی کا کال آتا ہے کال پر بات کرتے ہی وہ سمائل کرنے لگ جاتا ہے پھر اگلے سین میں تیو کی موم کا فیونڈرل چل رہا تھا اور باقی کے لوگ بھی وہی پر تھے تیو نے اپنے سٹیپ ڈیڈ کے جیل سے ریلیز ہونے کے بارے میں پتہ لگایا تھا اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تین دنوں کے لیے ریلیز ہوئے تھے لیکن وہ ایک ہی دن میں جیل واپس چلا گیا یعنی کہ وہ بس اپنا کام کرنے کے لیے باہر آیا تھا تب ہی سنگجو وہاں پر آتا ہے وہ تیو سے کہہتا ہے ہم دونوں کی موم کے ساتھ یہ سب ہوا مجھے ایسا لگتا ہے یہ کسی ایک ہی انسان کا کام ہے اپیسوڈ کے لازٹ سین میں ہم انہا کو دیکھتے ہیں وہ جیسے آفیس کے اندر آتا ہے تو وہاں کے سارے لوگ اسے بہت رسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ فلحال وہ کانگو گروپ کا چیئرمین تھا وہ خوشی خوشی پریس کانفرنس کے لیے نکلی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ پروزیگوٹر اس کے سامنے کھڑا تھا وہ انہا سے کہتا ہے تمہیں انجو اور کیجون کے مرڈر کے لیے اریسٹ کیا جاتا ہے یہ سن کر انہا گصے سے چلانے لگتا ہے اسی ٹائم پر تیو اس کے سامنے آتا ہے اور اسی سین کے ساتھ اپیسوڈ 11 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ایکسپلیشن پسند آئی ہو تو آپ لائک شور اور سبسکرائب کر سکتے ہیں Thank you for watching